ہلو ایوریون اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ سب ایک ساتھ کافی امپورٹنچیز سیئر کرنے والی ہوں آپ سبی کا اگزام جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے فکانیا مولی کا اگزام 22 جنوری سے شروع ہونے جا رہا ہے اب زیادہ دن بچے نہیں ہیں اور اس کے بارے میں میں کافی بار آپ سبی کو بتا چکی ہوں اور آپ سبی کو معلوم بھی ہوگا اگر آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھتے رہوں گے تب تو آپ لوگ کو معلوم اس چیز کے بارے میں میں نے بہت سارے ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کیا ہے تو آپ سبی کا اگزام ہونے والا ہے اس پیٹرن پر کس پیٹرن پر ہوگا تو آپ سبی کا اگزام ہوگا و ایمار شیٹ پر کس طریقے سے بھڑنا ہے کیا کرنا ان سارے کچھ کے بارے میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں جانگاری ملنے والا ہے اور یہاں پہ آپ سبی کے لیے کچھ آسانی بھی ہوگئی اور کچھ پرو்بلم سو نہیں کہہ سکتی میں اچھا بھی چیز ہے ایک طرح سے نہیں بھی ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ معلوم چلنے والا ہے تو یہاں پہ آپ سب کو معلوم چلے گا ایکزیم پیٹر میں کیا چینزز آئی ہیں اور یہ ہے آپ سب کو ہندوستان پیپر کا کٹنگ اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیہار رازے مدرسا سکھا بورڈ میں ورس دو ہزار چوویس یعنی کی دو ہزار چوویس یر کا بات چل رہا ہے دو ہزار چوویس سے بہو وکلپی پرشن یعنی کی ایم سی کیوز کوششن پوچھا جائے گا اس کے لئے بورڈ نے او ایم آر شیٹ لاغو کرنے کا نرنہ لیا ہے ایک پرشن کے چار بہو وکلپی اتر ہوں گے یعنی کی ایک کوششن کے چار آپشنز دیے جائیں گے یعنی کی ایم سی کیوز رہے گا اس پہ میں آرڈی بات کر چکی ہوں اور بتا چکی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ایڈ میں سے کسی ایک اتر کا چین چھاتروں کرنا ہے اور اس اتر کے گولے کو او ایم آر شیٹ پر بھڑنا ہوگا اس کے علاوہ فوکانی اور مولی کے چھاتروں کا انگ پتر اور پرمان پتر دیزی لوکر میں رکھے جائیں گے کلیر تو یہاں پہ آپ لوگوں معلوم چل گیا ہے کہ آپ سبھی کا ایکزیم جو گا او ایم آر شیٹ پر ہوگا اور یہاں پہ یہ بھی معلوم چل گیا ہے کہ ایم سی کیوز کوشن پوچھے جائیں گے اور بھی کچھ یہاں پہ چیزیں ہیں میں آپ لوگوں بتاتی ہوں تو یہاں پہ آپ سبھی دیکھیں بتا دے کی ورس دو ہزار چووے سے فوکانی اور مولوی کی پرکچھا میں کئی بدلاف کیے جائیں گے اس کی تیاری مدرسہ بور نے شروع کر دی ہے جہاں پرشن پتر میں بدلاف کیا جائے گا وہیں پرکچھا شیالی میں بھی بدلا ہوگا ہر پرکچھا کے اندر کو بورڈ سے جوڑا جائے گا اس سے قدع چار مکت پرکچھا کے سنچالن میں مدد ملے گی بورڈ ادھیحق سریم پڑویج نے بتایا کہ ودہارتیوں کو راشتری صدر کی پرتیوگیتا میں بھاگ لے سکیں اس کے لئے او ایم آر لاغو ہوگا کیونکہ اب زیادہ تر پرکچھائیں آن لائن ہوتی ہیں ایسے میں چھادروں کو او ایم آر تو بھرنا آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں کو معلوم چل گیا ہے او ایم آر شیٹ کیوں لاغو کیا گیا ہے کیونکہ آپ سبھی کو او ایم آر پر اگزام دینا آنا چاہیے کیونکہ اب زیادہ اگزام جو ہوتی ہیں آن لائن ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ سبھی کو دکت نہ ہو اسی لئے یہاں پہ مدرسہ بورڈ میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ سبھی کو معلوم چل گیا ہے اگزام پیٹن کس طریقے سے چینج ہوا ہے یعنی کہ آپ سبھی کا جو کوئیشن جیسا کہ میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتائیوں औبجیکٹیفコشن رہیں گے لیکن یہاں پہ کہہ دیا گیا ہے औبجیکٹیفコشن رہیں گے وہاں پہ آپ لوگ کو OMI sheet پہ بھڑنا ہوگا mcuq جو رہیں گے وہ آپ لوگ کو OMI sheet پہ answer کرنا ہوگا وہ کیسے آپ لوگ feel کرو گے OMI sheet پہ آپ لوگ کیسے feel کرو گے کیسے لکھو گے اس پہ میں ویڈیو بنا دوں گے اور آپ سبھی کو چینج پہ ملنے والا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو ملنے کی پتہ چل گیا اگزام پیٹنٹ کس طریقے سے ہوگا اور کیسے آپ لوگ کو اٹیمٹ کرنا ہے اب او ایمار شیٹ آپ لوگ کیسے بڑھو گے کیسے اس پہ لکھو گے یہ سارے کچھ پہ میں ویڈیو الگ سے بنا دوں گے تو وہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے ملی یہ چیز میں آپ سبھی کو بتانا تھا سو میں آپ لوگو بتا دی ہوں ویڈیو کیسے لگے آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے آپ سبھی کے فرنڈ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب آپ سبھی کا اگزام اس پیٹنٹ پہ ہونے والا ہے کلیر